آپ جب سید و شہدہ یا امام کا ذکر کریں تو دنیا وہ جو نظامی جزیدیت ہے وہ آپ کے وجود سے خوف کھائے نہ کہ آدمی حرزہ کا بکتا جائے گرتا جائے لڑکاتا جائے اسا نہیں اجزانے موتے ہیں یعنی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو کتنی بڑی طاقتیں ہو کچھ بھی ہو اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ بکھر جائے گا یعنی اتنا آدمی طاقت پر ہونا چاہیے کربلا یہی درست دیتی ہے یہ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن اتنے مضبوط تھے اتنے مضبوط تھے کہ آج کتنے سال ہو گئے آج بھی ان کا ذکر دشمنوں کو ہلاتا ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا خوف ہے طول تاریخ میں یہ جو دستگاہ ہے یہ جو دانشگاہ ہے یہ جو جنیورسٹی ہے جو ہر سال دو مہینے لگتی ہے اور اس میں داخلے کی بھی شرط صرف آنسو ہے اور غزائی نہیں ہے بس آنسو بہاؤ اور آ جاؤ اب یہ خوف ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے کہ یہ دنیا میں غالب آ سکتے ہیں یہ خوف ہے اجزان مہترمینی آپ پکچر کو بڑے کینوس پہ دیکھیں صرف اپنے محلے گلی یا شہر کے حساب سے چیزیں نہیں دیکھیں دوسر پکچر کو ایک بڑے کینوس یعنی یونیورسل پلیٹ فارم میں دیکھیں کہ حسینیت کیا ہے کیوں خوف ہے اسی خوف کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کچھ سالوں کچھ سالوں میں بھی اچھے خاصے سال ہو گئے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو روکیں کیسے یہ رکتے تو ہے نہیں کیوں کیونکہ یہ جو تشیعہ ہے یہ ایک پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں ایک جو ہے وہ سرخ رنگ کا جو حسینیت اور شہادت کا ہے تو اب ان کو جتنا مارو یہ اتنا سرخ ہوتا ہے اس کی پرواز جو ہے وہ اور اونچی چلی جاتی ہے ان کو مرنے کا خوف ہی نہیں ہے دوسرا ان کے پاس جو پر ہے وہ سبز رنگ کا امید کا انتظار کا ظہور کا جو ان کو گرنے ہی نہیں دے رہا یعنی کچھ بھی ان کو کر لو ان کو پتا ہے کوئی آنے والا ہے اب یہ جو پرواز ہے یہ اتنی اونچی ہے کہ ان کو کچھ بھی کر لو ان کو کچھ نہیں ہوتا اور یہ جو دیفنیشن ہے نا تشیعہ کی یہ میں نے خود نہیں کی ہے جزان محترم یہ اسرائیل کا جو سٹیڈیجیکل پلینر ہے اس نے کیا یہ یہ فوکو یاما کی جو ہے یہ اس نے پلین کیا کہ شیعہ ہے کیا جب انہوں نے انقلاب کو دیکھا ریولوشن کو تو انہوں نے بولا کہ یہ کون ہے یہ کون سا انقلاب ہے تو اس نے تصویر کھیچی ہے اس کی کہ ان کے یہ دو پر ہیں ان کو نہیں روک سکتے ہم اور اس پرندے کو اگر روکنا ہے پر تو کاتے نہیں سکتے اس کے یہ تو غور پر آواز کرتا ہے تو کابل اس کو سینے پر تیر مارو تو کابل اس نے سینے پر ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے وہ کہا کہا وہ نظام مرجیت ہے وہ نظام مرجیت ہے کیوں کیونکہ یہ اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے جہاں بھی فتنہ آتا ہے فساد آتا ہے مشکلات آتی ہیں یہ پروں کو طاقت دیتا ہے تو اب کیا کریں بھئی نہ بر کاٹ سکتے ہیں نہ تیر مار تو کہا بھے آہستہ آہستہ نفوس کرو نفوس کرو جہاں بھے ان کو درس دیے جاتے ہیں جہاں ان کی گفتگو ہوتی ہے وہاں پر نفوس کرو وہاں لوگوں کو لے کر آؤ ان کے داخل ان کے ساتھ کھڑا کرو کالے کپڑے پہناؤ علی علی کرواؤ جب ان کو اعتماد ہو جائے پھر ان کو کہو کہ اپنا کام کریں بس میں نے یہ بہت سالوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیش کر دیا ہے یہ ہے یہ جو آج آپ کو رفٹ نظر آ رہی ہے نا یہ جو بیڈے وے مجتہت ایسے علماء ایسے یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ معاملہ یہ ان کا تھوڑی ہے ان کو اپنی گلی کا نہیں پتا گلی میں کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ کہیں اور سے چل رہا ہے یہ سب کارندے ہیں ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ حسینیت ہے ایسی چیز بھائی یزید نے اتنی طاقت لگائی کہ اس کو ختم کرے ایک خطبے نے تباہ کر دیا ایک خطبے نے یزید کے ساری بٹی یعنی مجبور ہو گیا وہ ایک حضرت سعیدہ جینب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم